السلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائے چینل آفٹر لانگ ٹائم تو یہ ویڈیو ہے بہت ہی ریکویسٹڈ کہ آپ ہی ہمیں اپنے ہیر کٹ کرنا بتا دیں گھر پر ہم خود ایزی وی میں کیسے ہیر کٹ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کیلئے اگر آپ اپنا ہیر کٹ کرنا چاہتے ہیں خود گھر پر تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے فرنڈ کی کٹنگ بتاؤں گی سب سے پہلے فرنڈ کے فرنچیز آپ کو کٹ کرنے ہیں آئی برو کے آرچ سے لے کر جیسے کہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں شیپ وہ آپ نوٹ کر لیں کٹنگ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک ٹیل کوم جس کے پیچھے سے ایسے نوک بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو ایک چاہیے ہوگی اچھی سی سیزر اب اس آئی برو کے آرچ سے اس آئی برو کے آرچ تک آپ کو لینا ہے اپنے بال فرنڈ کے اور آپ کو راؤنڈ شیپ دینا ہے پارٹ ہوگا اتنی آپ کو لیندھ رکھنی ہے اور ایسے ٹویس کر دینا ہے جیسے کہ ابھی میں کر رہی ہوں ایسے ٹویس کرنے کے بعد آپ کو سٹریٹ کٹ کرنا ہے سٹریٹ کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم لائٹ لائٹ سا اس وے میں کٹ کریں گے جس کو ہم جس سے کہ تھوڑا سا والیوم آج ہے مطلب تھوڑے سے بال سے تھک لگتے اب یہ جو میں نے فرنڈ کا پارٹ لیا ہے بالوں کا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہیوی میں چاہیے فرنچیز یا لائٹ چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیزر کو کس طریقے سے یوز کر رہی ہوں ایسے کرنے سے شارپ لائن اور فیک لک نہیں آتا بہت اچھی سی فنیشنگ آ جاتی ہے کٹنگ میں تو اب یہ آپ میرے فرنچیز دیکھ سکتے ہیں ان کو اس ٹرائپ کا کٹ چاہیے تھا جیسے کہ راؤنڈ شیپ میں ایسے راؤنڈ میں اب اس کو ہم فنیشنگ کریں گے فنگرز پہ ایسے کر کے آپ نے لینا ہے ہیئرز کو اور جتنے بھی بال اونچے نیچے آپ کو لگ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا فنیشنگ کر دیں اس طرف سے بھی بلکل ایسے ہی کریں گے ہم شروع شروع میں تھوڑا سا ہاتھ نہیں پڑے گا آپ لوگ کا لیکن اگر آپ دو سے تین بار کریں گے تو آپ لوگ کو بھی آ جائے گا کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کو پریکٹس پہ ڈپینٹ کرتا ہے جتنی اچھی آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ کو آئے گا اب یہ اس طریقے سے اس کا شیپ بن چکا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کو سیٹ کر کے بتاتی ہوں یہ میں نے جو ہی کرٹ کیا ہے فرنڈ کا وہ بالکل سٹریٹ میں کیا ہے لیکن اگر آپ اس کو سائٹ میں رکھنا چاہیں اس طرف مانگ کر کے یا اس طرف مانگ کر کے تو ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کون سے سائٹ پر رکھنا ہے اور دونوں سائٹ پر یہ والا کرٹ جو ہے وہ بلکل بہت یہ خوبصورتی کے ساتھ لک دیتا ہے اب آپ دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ سے فنیشن کر دیا ہے اور یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو بلکل آپ کو سیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل لک ابھی ہیٹ کر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دو چار دن میں بات سیٹ ہو جاتے ہیں مطلب ابھی جیسے ہو رہے ہیں کہ وہ ٹک نہیں رہے چلیں بیک پہ آ جاتے ہیں بیک پہ ان کے بال ہیں ایسے بلکل نارمل سی لیندھ ہیں لیکن بالوں میں والیوم بہت زیادہ ہے تو یہ چار دی کہ تھوڑا سا تھوڑی سی لیئرز آ جائیں لیکن بالوں کی لیندھ کم نہ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فرینڈ سے ہم لیں گے کراؤن ایریا کراؤن ایریا بیسکلی کسے کہتے ہیں کراؤن ایریا کہتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی مجھے دیکھیں گے کہ میں بالکل چکور سا پورشن اٹھا رہی ہوں آئی برو کے آرچ سے سٹریٹ لیا ہم نے دونوں طرف سے اور بالکل اس کو چکور شیب میں سکوائر شیب میں لے لیا یہ دیکھیں بالکل فنیشن کے ساتھ اپنے سکوائر شیب لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراؤن ایریا اس والے ایریا میں ہم لوگوں کے جو ہیں وہ ہے کلر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ والا جو پورشن ہوتا ہے کراؤن ایریا وہ بہت میٹر کرتا ہے ہیر کٹ میں بہت اچھا والیوم آ جاتا ہے اس سے اور جو لیئرز آتی ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو ہیر کٹ کرنے کے بعد دکھاؤں گی کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ لک دیتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں سے میں نے پورشن لے لیا ہے بالکل اسکوائر کر کے اب کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو اس کو اچھے سے کوم کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو کوم کرنا ہے اپنے بالوں کو ٹائٹ سے پکڑنا ہے کہ بال بیچ میں چھوٹ نہ جائیں اور پھر اس کو ایسے کر کے یہاں سے کٹ کرنا ایسے دیکھیں یہ سیزر میں پورے بال آ نہیں رہتے سیزر میں آپ کو پورے بالوں کو لے کر اور کٹ کرتے ہوئے آپ نے اوپر کے طرف جانا ہے جب آپ کٹ کرتے ہوئے اوپر کے طرف جائیں گے تو نیچے کے جتنے بھی ڈیڈ ہیئرز ہیں ڈیمیج ہیئرز ہیں فور انچ کے جتنے ہیں وہ ہم اس کو پورا یہاں سے ایسے کر کے کٹ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمیج والے بالیں یہ نکل جائیں اب فرنٹ سے میں آپ کو والیوم دکھاؤں اور اس کو جو ہے سٹریٹ کرنے کے بعد فل لک میں آپ کو دکھا دیتی اس میں میں نے کوئی بلو ڈرائی نہیں کیا ہے جسٹ سٹریٹننگ کی ہے فنیشنگ دی ہے بالوں میں آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیا سمجھ میں آئے ہیں بھی کر لیجئے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ بیک پیسے آپ یہ والیوم دیکھ سکتے ہیں کہ لیند بھی کم نہیں ہوئی اور اس میں ڈبل لیئر جو ہے وہ بیک پیسے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتاب پیارا لکار ہے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی تھنکس فور وچنگ